ایک نکھٹو کو اس کی بیوی نے کام کاج کے لیے کہا سست الوجود کے پاس اور تو کچھ نہ تھا ایک مرگی تھی اٹھائی اور بازار کو چل دیا کہ بیج کے کاروبار کا آغاز کرے گا راستے میں مرگی ہاتھ سے نکل باگی اور ایک گھر میں گس گئی وہ مرگی کے پیچھے گھر کے اندر گس گیا مرگی کو پگڑ کے سیدھا ہوا ہی تھا کہ ایک خوبصورت خاتون خانہ پر نظر پڑی ابھی نظریں چار ہوئی تھی کہ باہر سے آہر سنائی دی خاتون گبرائی اور بولی کہ اس کا خامد آ گیا ہے اور وہ بہت شکی مزاج ہے اور ظالم بھی خاتون نے جلدی سے اسے ایک علماری میں بسا دیا لیکن وہاں ایک صاحب پہلے سے تشریف فرما تھے اب اندر دکھ کے نکھٹو کو کاروبار سوجا آئیڈیا تو کسی جگہ بھی آ سکتا ہے سو اس نے دوسرے صاحب کو کہا کہ مرگی خریدو گے اس نے غصے سے کہا یہ کوئی جگہ ہے اس کام کی خریدتے ہو یا شور کروں مجبور ہو کر اس نے کہا بولو کتنے کی سو رو پہ کی اتنی مہنگی خریدتے ہو یا شور کروں سو رو پہ کی مرگی بیچ کے نکھٹو بہت خوش ہوا ایک دم دماغ میں روشنی ہوئی ہوئے مرگی بیچو گے تمہارا دماغ تو خراب نہیں بیچتے ہو یا کروں شور مرے ہوئے لہجے میں بولا کتنے کی لوگیں پچاس کی اللہ سے ڈر ابھی سو کی مجھے بیچی ہے اللہ سے ڈر ہے تو یہاں علماری میں کیوں کسے بیٹھے ہو دیتے ہو یا کروں شور نکھٹو نے مرگی پچاس کی فریدی اور چکے سے بیٹھ گیا لیکن ابھی کہاں ابھی تو بزنس شروع ہوا تھا مرگی فرید ہو گئے اگر دشمن باہر مورچہ سنبھالے نہ بیٹھا ہوتا تو وہ اس کا سر توڑ دیتا لیکن بے بسی سے بولا کتنے کی لوگیں چلو کیا یاد کرو گے اسی روپے دے دو حالانکہ ابھی میں نے یہ سو کی بیچی تھی لیکن کسی طور واپس آگئی بے بسی کے شدید احساس کے ساتھ پہلے شخص نے مرگی خرید لی مرگی بیچو گے مرگی خریدو گے بیچو گے خریدو گے قصہ مقتصر مرگی خریدتے اور بیچتے نکھٹو نے چار سو رپے کمالی ہے اور ہاں بتانے کی بات کہ آخر میں مرگی اس نے واپس خرید لی اس کامیاب تجارت کے بعد جب گھر لوٹا تو نیک دل بیوی نے سارا ماجرہ سن کے حرام کمائی کا فتوہ لگا دیا اور کہا پیے کمائی کر میں نہیں آئے گی جگڑا بڑا تو اگلے روز قاضی شہر کے پاس جانے کا فیصلہ ہوا میاں بیوی قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی نے یہ کہہ کر عدالت چھوڑ کر بھاگ گیا ہوئے تم یہاں بھی آگے ہو میں نے اب یہ مرگی نہیں خریدنی موسیقی چھوڑ کر بھاگ گیا تو ق میرا نہیں خریدنی موسیقی